ناظرین اسلام علیکم اسلامباد سے میں ہوں ابراہیم راجہ اور اس وقت میں پارلمنٹ ہاؤس اور پرائم نسٹر ہاؤس کے بلکل سامنے کھڑا ہوں ریڈ زون سے ایک بڑی سٹوری کے ساتھ برائے راست آپ سے مخاطب ہوں اور ریڈ زون میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل آسوی منیر کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس بریکنگ نیوز کے تین جو اہم ترین نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد قومی اسیمبلی یعنی میرے پیچھے جو اس وقت آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں پارلمنٹ کی اس کے ایک ایوان قومی اسیمبلی کی تحلیل کے حوالے سے اب کس نویت کی ایک بڑی اطلاع آئی ہے اس اطلاع کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑے کیس میں سب سے اہم نویت کا جو تحریری فیصلہ جاری ہوا اور اس تحریری فیصلے کے بعد میرے بائیں جانب پچاس گلز کے فاصلے پر جو سپریم کورٹ کی امارت ہے اب سے بیس منٹ پہلے سپریم کورٹ کی اس امارت پر کس نویت کا خوفناک حملہ کیا گیا اس حملے کے جو تین کردار ہیں مسٹیریس نویت کے ان تینوں کرداروں کے چہرے آپ کو دکھاتے ہیں ان تینوں کرداروں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ سپریم کورٹ پر اور چیف جسٹس پر آدھی رات کو کس طرح سے حملہ کیا گیا اس کے بعد آرمی چیف جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک انتہائی اہم نویت کی خبر آئی ہے اور ڈی جی آئی اس پی آر نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا پی ٹی آئی کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق اس کے اوپر اب عمران خان صاحب نے کیسے رییکٹ کیا ہے عمران خان صاحب کا کیا جواب اب پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے اس کی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک سیاسی خاتون جن کی اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہے اس ویڈیو کی اندرونی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے یہ سیاسی خاتون لاہور سے ٹریول کر کے اسلامباد پہنچیں انہیں اصل میں ایک ریلی کے ساتھ اسلامباد آنا تھا لیکن یہ ریلی کے ساتھ اسلامباد کیوں نہیں آئیں اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اسلامباد اور راولپنڈی میں فوج نے عملی طور پر جس طریقے سے کنٹرول سنبھال لیا ہے اس کے متعلق تین اہم تری نقاط بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ریڈ زون میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن چونکہ ایک بہت بڑی سٹوری اس وقت میرے پاس تھی اس لیے مجھے ریڈ زون میں اس سٹوری کو کھوجنے کے لیے اس سٹوری کو آپ کے سامنے لانے کے لیے ریڈ زون میں آنا پڑا یہاں پر اس وقت بھی سیول ایجنسیز کے کافی اہلکار موجود ہیں اور دو تین اہلکار اب سے کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے مخاطب ہو رہا تھا تو وہ میرے پاس آئے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایک تو آپ ریڈ زون میں کھڑے ہیں روزانہ آپ حکومت کے خلاف خبریں بھی چلاتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ میں تو بطور صحفی صرف حقائق سامنے لاتا ہوں انہوں نے مجھے یہاں سے ریپورٹنگ کرنے سے یہاں سے آپ تک یہ حقائق پہنچانے سے روکنے کی کوشش کی لیکن میں نے انہیں بتایا کہ بطور صحفی آپ مجھے میرے ویورز تک اور میرے جو ناظرین ہیں ان تک حقائق پہنچانے سے نہیں روک سکتے اور اس وقت بھی میں ریڈ زون سے میرے بیگراؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اسی ریڈ زون سے آپ تک یہ اہم ترین خبریں پہنچاؤں گا سب سے پہلے آپ کو عمران ریاض خان صاحب کے متعلق جو ایک انتہائی تشویشناک نویت کی خبر آئی ہے اس خبر سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ عمران ریاض خان صاحب کو جس طریقے سے اغواہ کیا گیا تھا اس کے بعد انہیں لاپتہ کر دیا گیا اور اب ان کے متعلق ایک بڑی تشویشناک خبر آئی ہے ان کی اہلیہ نے بھی ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی کنسرننگ نیوز جو ہے وہ ٹویٹر پر شیئر کی ہے عمران ریاض خان صاحب کے متعلق عمران ریاض خان صاحب کو کسی قانون یا آئین کے تحت نہیں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا آفتاب اقبال صاحب کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا عدالت نے آفتاب اقبال صاحب کی جو آپ کہہ لیں کہ گرفتاری ہے اس کو تو ختم کیا اس کے حوالے سے تو آرڈر جاری کیا لیکن عمران ریاض صاحب کے حوالے سے ایک بڑی کنسرننگ خبر آئی ہے جیل خانہ جات کو عدالت نے بولایا تو وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا موقف آئی جی جیل خانہ جات نے اپنا لیا کیونکہ جیل خانہ جات کے جو آئی جی ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عمران ریاض کو ہم نے جیل میں ڈالا تھا اس کے بعد ہم نے عمران ریاض کو رہا کر دیا اب ہمیں نہیں پتا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ اس وقت کا ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ کس قسم کی اندھیر نگری ہے کہ آئی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیل میں کیا کر دیا اب ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو کون لے گیا یا وہ کہاں پر ہیں اس سے بدترین فستائیت جو ہے وہ کسی حکومت میں صافیوں کو نہیں دیکھنی پڑی جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت میں صافیوں کو دیکھنا پڑ رہی ہے اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ اچھا اب ہم سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کریں گے سی سی ٹی وی فوٹیجز کا جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ ہمارے سامنے پیچ کیا جائے تاکہ پتا چلے کہ آپ نے کس وقت عمران ریاض کو رہا کیا تھا اور اب تک عمران ریاض کے متعلق کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کہاں پر رکھا گیا ہے کس حکومت خانے میں رکھا گیا ہے کچھ غیر مصدقہ جو اطلاعات آئی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ان کو ویریفائے کر رہے ہیں لیکن ہم جب تک سو فیصد مصدقہ اطلاع نہیں ہوگی ہم اس کو سو فیصد مصدقہ نہیں کہیں گے لیکن غیر مصدقہ اطلاعات یہ آ رہی ہی ہے سوشل میڈیا پر کہ عمران ریاض خان صاحب کو بدترین تشددد کا نشانہ بنایا گیا ہے ایک آدھ آپ یہ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے جو رینما ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنا تشددد کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ خدا نہ خاستہ ان کی جو حالت ہے وہ کرٹیکل نویت کی ہے یہ ایک پی ٹی آئی کے جو رینما ہیں انہوں نے اس قسم کا ٹویٹ کیا لیکن بہترحال اب عمران ریاض خان صاحب کے لياہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب بخیریت گھر آئیں ان کے بڑے والد کی آپ فٹی دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کو عدالتوں میں خوار ہونا پڑ رہا ہے ان کے بڑے والد کے چیرے کے ایکسپریشن دیکھیں کہ کتنا کرب ہے عمران ریاض خان کی جو اہلیاں ہیں ان کے جو بچے ہیں ان وہ کتنے ٹراما میں ہوں گے خاص طور پر ان کے بچوں پر کیا بیٹری ہوگی تو جن لوگوں نے عمران ریاض خان کو اٹھایا ہے ان کو کم سے کم ان کی فیملی کا خیال کرنا چاہیے جن لوگوں نے عمران ریاض خان کو اٹھایا ہے ان کی اپنی فیملیز بھی ہوں گی ان کے بچے بھی ہوں گے اگر عمران ریاض خان کا کوئی جرم ہے تو قانون کے مطابق ایف آئی آر درج کریں عدالت میں پیش کریں لیکن یہ جو جبری گمشدگی ہیں اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جن عاصم منیر کے متعلق بھی آپ کو ایک بڑی اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اب آرمی چیف جن عاصم منیر کے جانب سے پہلا ایک بڑا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے پہلے نکتے میں آرمی چیف جن عاصم منیر نے یہ الفاظ بولے کہ نو میں کو یعنی جس طریقے سے جی ایچ کیو کے اوپر کچھ لوگ آپ یہ کہلیں کہ جن کے متعلق یہ تاثر بنایا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے تو جی ایچ کیو کے اوپر جو اتجاج ہوا اس حوالے سے اور لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو لوگ گھسے تو اب آرمی چیف جن عاصم منیر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو کٹیرے میں لایا جائے گا اور اب اگر فوج کی تنصیبات کے اوپر اس قسم کا اتجاج ہوا یا اس قسم کا حملہ کیا گیا تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے بعد آرمی چیف جن عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جو پاک فوج کی شاندار اور عظیم قربانیاں ہیں ان کو ہم کسی صورت رائے گاں نہیں جانے دیں گے لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب اور آرمی چیف جن عاصم منیر کے متعلق بھی الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف جن عاصم منیر کے متعلق اس کو ٹویسٹ کیا گیا تھا عمران خان صاحب نے تو اصل میں یہ بات کی تھی کہ کچھ لوگ میرے درمیان اور فوجی قیادت کے درمیان یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو میں فوجی قیادت کو ڈی نوٹیفائے کر دوں گا لیکن میں نے آرمی چیف جن عاصم منیر کو کسی ذریعے سے یہ پیغام بھیجا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ میں آپ کو یا فوجی قیادت کو ڈی نوٹیفائے کروں گا اور اس حوالے سے فواد چودری نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میری ایک مرتبہ جب بات ہوئی اس معاملے پر تو انہوں نے کہا کہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ میں اقتدار میں آکے آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائے کر دوں گا اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جن عاصم منیر کے متعلق اور یہ جو جی ایچ کیو کے اندر کچھ لوگ گھسے اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسے اس حوالے سے دو بڑے اہم نقاط بیان کیے ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو سرکاری عملاق ہیں جن کو جلایا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے پی ٹی آئی اس کی تحقیقات میں شامل ہوگی یہ ہمارے لوگ برائے راست اس طرح کا انتشار نہیں پھیلا سکتے یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک سازش ہے ورنہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ سرکاری عملاق کو نقصان پہنچایا جائے اور عمران خان صاحب نے شفاف تحقیقات کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی کے ہاتھ عمران خان صاحب کے مطابق صاحب ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ ایک عدالتی کمیشن بنائیں شفاف تحقیقات کریں اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس میں ملوث نکلتے ہیں لاور کے کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے میں تو ان کو سزا دی جائے اور اگر یہاں پر کچھ سازش کا پتہ چلتا ہے تو پھر سازش کے جو کردار ہیں وہ سامنے لائے جائے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے دو کرداروں کا ذکر کیا یہ آج کی بہت بڑی بریکنگ یوز ہے جس کو میڈیا نے ڈاؤن پلے کر دیا اور میڈیا نے نہیں چلایا عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی یعنی جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں اور جی ایچ کیو میں جو صورتحال پیدا ہوئی عمران خان صاحب نے کہا کہ اوپر بیٹھے دو افراد کے متعلق میں جانتا ہوں یہ تمام کام وہ کروارے تھے اور ان کے ساتھ دو سیویلینز بھی جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے ان دو سیویلینز کا عمران خان صاحب نے نام بھی لیا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ یہ جان بوچ کر یہ جو پورا ایک جی ایچ کیو کے اوپر اور کور کمانڈر لاہور کے جو گھر پہ ایک سین کریٹ ہوا یہ جان بوچ کے کریٹ کیا گیا اور ان کا اشارہ تھا کہ اس میں کچھ ایجنسیز کے لوگ ملوث تھے اور پھر شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ بھی ملوث تھے اس کے بعد عمران خان صاحب نے ڈی جی آئیس پی آر کے ایک سوال کا جواب بھی پہلی مرتبہ دیا جسے پاکستان کے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا اب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ڈی جی آئیس پی آر نے اپنے ایک بیان میں مجھے انڈریکلی دوگلا کہنے کی کوشش کی لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈی جی آئیس پی آر صاحب میں نے انٹرنیشنل میڈیا پر پاکستان کا اور پاکستانی فوج کا مقدمہ لڑا اور میں نے ہمیشہ پاک فوج کی حفاظت پاک فوج کی تقریم پاک فوج کے احترام کا مقدمہ لڑا اور مجھے کس طریقے سے دوگلا کہا جا سکتا اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور اہم اور بڑا انکشاف کیا القادر ٹرسٹ کیس جو عمران خان صاحب کے اوپر بنایا گیا عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس میرے اوپر بنایا گیا یہ تو ایک یونیورسٹی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے میں نے یہ ٹرسٹ بنایا تھا اور اس کے اندر جو ٹرسٹیز ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی معافضہ نہیں ملتا اس لیے میرے اوپر تو یہ کیس نہیں بنتا تھا جو انسی اے کا کیس یہ کہہ رہے ہیں وہ تو اس ٹرسٹ کے قائم ہونے کے سات ماہ بعد سامنے آیا تھا اور پھر عمران خان صاحب نے ایک کال بھی دی کہ حقیقی آزادی کے لیے ایک نئی جنگ ہم نے شروع کرنی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک نیا پرم اتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے لیکن اب یہاں پر ایک سیاسی خاتون کے متعلق جو لاہور سے ٹریول کر کے پہنچی ہیں اسلامباد ان کے متعلق بھی آپ کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلی نے لاہور سے اسلامباد آنا تھا لیکن وہ ریلی سے پہلے یہ جو سیاسی خاتون ہیں وہ اسلامباد آگئی اس کی جو اندرونی کہانی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہے اور وہ کہانی یہ ہے کہ اصل میں نون لیگ کی ایک ریلی نے اسلامباد آنا تھا اس ریلی کے اندر نہ ہونے کے برابر افراد شریک تھے اس لیے مریم نواز ایک دن پہلے سیاسی شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک دن پہلے اسلامباد پہنچ گئیں آج کے دن میں وہ اسلامباد پہنچ گئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ کے اوپر دھرنا دیا جائے گا یعنی شارعہ دستور پر جو میرے آپ لیفٹ سائیڈ پر سپریم کورٹ دیکھ ستے ہیں تو میں اس دھرنے میں برائرات شریک ہوں گی لیکن وہ ریلی کے ساتھ نہیں آئی کیونکہ ریلی کے اندر کوئی آپ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر جو ہیں وہ افراد شریک تھے لیکن اب اس پوری صورتحال میں آدھی رات کو جو سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا آپ سے بیس منٹ پہلے رائٹ نو جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میرے بائیں ہاتھ پر ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا لگاوا ہے سپریم کورٹ میں جو شارعہ دستور ہے یہاں پر ایک ہارے و لشکر کے کمانڈر نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا لگایا ہے اب یہ جو تماشا ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں لگایا گیا جب عمران خان صاحب کے کیسز میں میرٹ کے اوپر جو ان کو انصاف ملنا چاہیے تھا وہ تو یہ تھا کہ ان کے تمام جو کیسز ہیں ان کو بوگس قرار دے کر ختم کر دیا جائے لیکن عمران خان صاحب کو صرف دو دن کی زمانہ جو ہے اسلامباد آئی کورٹ سے ملی اور سپریم کورٹ سے بھی آپ یہ کہلے کہ میرٹ پر جس قسم کا انصاف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا لیکن اب یہ اتنے تلملائے ہیں پی ڈی ایم اور ہارے و لشکر کے کمانڈر فضل رحمان کہ اڈو نے پیر کے روز سپریم کورٹ کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا لیکن اب اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈرامائی موڑا ہے وہ موڑ یہ ہے کہ ریجسٹر آفیس نے یعنی سپریم کورٹ کے ریجسٹر آفیس نے اسلامباد پولیس کے عالی حکام کو طلب کیا تھا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا بنباس کیا جائے لیکن اس حکومت نے ایسی فستائیت دکھائی کہ آئی جی اسلامباد ریجسٹر آر سپریم کورٹ کے کہنے پر بھی یعنی جو چیف جسٹس صاحب کے ڈریکٹیف تھے اس کے باوجود آج ریجسٹر آر سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود جو سیکیورٹی پر اگلاس ہونا تھا اس میں شریک نہیں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا پلان یہاں بنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر مظاہرین کو داخل کیا جائے گا بلکل اسی طرح جیسے نواز شریف کے پہلے دور میں سپریم کورٹ پر ایک فیزیکل اٹیک کیا گیا تھا اور اس وقت چیف جسٹس کو جان بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے پچھلے دروازے سے بھاگنا پڑا تھا تو اب جو سیکیورٹی دینے سے انکار کیا گیا ہے یہاں پر شاعرہ دستور پر سپریم کورٹ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب پر برائی راست ایک آپ کہہ لیں کہ حملے کا منطوبہ بنایا گیا لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ اب جی ایچ کیو میں جس طریقے سے اعتجاج ہوا تھا اس کے لیے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اسی طرح لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر جو اعتجاج ہوا تھا ان لوگوں کی شناک کے لیے انعامات بھی رکھے گئے ہیں کہ ان کی شناک جو کر کے دے گا ان کے اوپر ہم انعامات کا ایک اعلان کیا گیا ہے اور جی ایچ کیو میں جو اعتجاج ہوا تھا اس کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے لیکن اب یہاں پر ایک اور بڑی اور اہم نویت کی خبر قومی اسیمبلی کے حوالے سے بھی بہت آپ کہہ لیں کہ ایک اطلاع اسلامباد میں اس وقت گردش کر رہی ہے اور وہ اطلاع ہے فوج کے سپریم کمانڈر کے حوالے سے اب فوج نے تو عملی طور پر اس وقت اسلامباد کا اور پنجاب کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے حکومت نے اسلامباد اور پنجاب کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے عملی طور پر آرٹیکل ٹو فورٹی فائی کے تحت فوج کو طلب کیا تھا فوج مختلف جگہ پہ اس وقت ڈپلائے ہے اور ظاہر ہے کہ اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ یہ فوج میری ہے فوج کو اور پی ٹی آئی کو اس وقت لڑانے کی یہ پی ڈی ایم سادش کر رہی ہے اور کوئی بھی محبے وطن پاکستانی کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو اس طریقے سے کہ فوج میں اور عوام میں فاصلے پیدا ہو جائیں عمران خان صاحب نے کہا اس سے تو میرا ملک کمزور ہوگا لیکن اب یہاں پر فوج کے سپریم کمانڈر کے حوالے سے بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جس طریقے سے فوج کے سپریم کمانڈر نے عمران خان صاحب سے یعنی افواج کے سپریم کمانڈر صدر عارف علوی نے جو کہ میرے دائیں ہاتھ پر ایک امارت میں مقیم ہے ایوان صدر میں ایڈو نے ایک ملاقات کی تھی بہت اہم نویت کی عمران خان صاحب سے اور کہا یہ گیا تھا کہ ایک اہم نویت کا پیغام بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام عمران خان صاحب کو پہنچایا گیا تو اب اطلاعات پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ ہیں کہ اس وقت صدر عارف علوی جو ہیں وہ اپنے آئینی آپشنز پر غور کر رہے ہیں اور اگر عمران خان صاحب کے گرد گھیرہ تنگ کیا گیا کیونکہ رانہ سناؤلہ نے اب سے کوئی دس منٹ پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے بہت خطرناک قسم کا سٹیٹمنٹ کہ ہمارے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو کل ادم کر دیں عمران خان کو پی ٹی آئی کی چیئرمنشپ سے اٹھایا جائے تو یہ اگر موف کیا گیا تو پھر صدر عارف علوی اپنے آئینی آپشنز پر غور کریں گے ایک آئینی آپشنز جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی اسیمبلی کی تحلیل کا یا شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اعتماد کا ووٹ تو وہ پہلے لے چکے ہیں زبردستی دھونس دھاندلی کے ذریعے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر عارف علوی اپنے آئینی آپشنز جو ہیں وہ شہباز شریف کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں ایک اور بہت اہم خبر آپ کو صبح کے وی لاغ میں دیں گے پروگرام بہت لمبا ہو گیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ